عبد الرحمن گھر سے دکان تک کا جو فاصلہ پندرہ سے بیس منٹ میں تے کرتے تھے اب انہیں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے سائیکلنگ ویسے تو صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے لیکن عبد الرحمن کسی اور وجہ سے سائیکل چلاتے ہیں اور ساتھ میں ہر ماہ تین ہزار روپے موٹر سائیکل کی قسط بھی ادا کرتے ہیں جو اب ان کے پاس موجود نہیں بی بی سی اردو سرویس اور گیلپ کے ایک مشترکہ سرویے میں لیاری انفرادی لحاظ سے سب سے خطرناک علاقے کے طور پر سامنے آیا ہے جہاں کی تقریباً نصف آبادی کبھی نہ کبھی لڑ چکی ہے اس سرویے میں شامل تین تالیس فیصد افراد نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پر یہ جرم کی وردات ہو چکی ہے یہاں کی ہر گلی میں لٹنے یا چننے کی کہانیاں موجود ہیں جو اکثر لوگ زبان پر لانے سے کتراتے ہیں میں مطلب یہاں سے جوٹی پہ جا رہا تھا آجی کے میں آئیے اپنے آنکھوں کے اسپیڈال کے طرف تو مطلب میرے سے ڈکیٹ ٹکر گئے اور انہوں نے موٹر سیکل چھیننے کی کوشش کی جیسے موٹر سیکل چھیننے کی کوشش کی تو میں نے مطلب کیا کیا کہ چابی کو فک دیا تو انہوں نے اپنا میرا موبائل وقیرا چھینا اور تین جینے تھے نا تو گلی میں نکل گئے مزدوروں کی یہ بستی ترقی پسند اور جمہوریت پسند خیالات کے باعث سندھ اور بلوشتان کے سیاسی کارکنوں کا مرکز اور تربیتگاہ رہی اب یہ جرائم پیشہ افراد کی پناہگاہ بن چکی ہے کبھی پولیس مقابلوں تو کبھی گروہی تصادم میں ہلاکتوں کے واقعات ہفتے میں ایک بار پیش آئی جاتے ہیں یہاں اسٹریٹ کرائم کی کیا وجہ ہے یہ ایک عام سپائی بھی سمجھتا ہے زیادہ تر بیرزکار یہ نوجوان نسل جو بیرزکار ہے اس کی وجہ سے بھی کافی جو لازمی بھوک تو برداشت نہیں کرتے نوجوان طبقہ پھر نکل آتے ہیں باہر کوئی موبائل چھین لیا مگر گشت کے دوران تو ایسا کوئی ٹکر جاتا پکڑ لیتے ہیں اگر نہیں تو گلیاں باگ جاتے ہیں پھٹ باروں کی بستی کے بچے اب میدانوں کے بجائے دکانوں میں اپنا شوک پورا کرتے ہیں یہاں کے مکینوں کا کراچی اب صرف لیاری تک محدود ہو گیا ہے ریا سویل بی بی سی نیوز کراچی